سلف صالحین اور صحابے کرام کو یہ اصول سمجھایا گیا اَلْرِجَالُ تُوزَنُ بِالْحَقِّ وَلَا يُوزَنُ الْحَقُ بِالْرِجَالِ کسی شخص کی پیمائش اور وزن کیا جائے گا تو حق کے ساتھ کیا جائے گا حق کو پہچاننے کے لیے لوگوں کو نہیں پیش کیا جاتا حق وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں حق وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ کون سی شہنائی وہ کون سی سعادت اور وہ کون سا وقار وہ کون سی رونک اور وہ کون سی محفلے تھی جس میں ایمان کی تازگی ہوتی وہ صحابے کرام کی محفلے تھی آج امت اسلامیہ کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ آخر وہ کون سے عقائد تھے جن کو اختیار کرنے سے مسلمانوں کے اندر رونک آ گئی مسلمانوں کی زندگیاں مثالی زندگیاں بن گئی مسلمانوں کے معاملات پوری کائنات میں خوبصورت معاملات گردانے گئے مسلمانوں کا اخلاق کائنات کا سب سے خوبصورت اخلاق بنا مسلمانوں کو اس طرح اللہ نے عزت دی کہ کافر اپنی زبان سے بھی کہتا تھا یقین بھی رکھتا تھا کہ اس طرح کی حسنیاں واقعتا زمین کے اوپر نہیں ہیں وہ کون سے عقائد تھے وہی عقائد تھے جن کو آج امت نے بھلا دیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال من امتی امتن قائمتن بے امر اللہ لا يضرهم من خزلهم حتی یأتیہم امر اللہ وہم على ذالک صحیح بخاری کی روایت ہے لا تزال من امتی امہ میری امت میں سے ایک ایسا گروہ ہمیشہ رہے گا قائمتن بے امر اللہ جس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے حکم کو ہی اپنی زندگی کا دستور بنائیں گے قائمتن بے امر اللہ جہاں اللہ انہیں کھڑا کر دیں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے جس بات سے منع کر دیا ہے وہ رک جائیں گے لا يضرهم من خزلهم اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من يطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی اس نے بھی اللہ کی اطاعت کی الغرض یہ جو پوری قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جب تک اسلام باقی رہے گا ایک گروہ ایسا اللہ نے باقی رکھنا ہے جس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے اور اس کی رسول نے کیا حکم دیا ہے اللہ کے عوامر کیا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کیا دکھایا ہے ان دو باتوں کو اپنا نسب العین دستور حیات قدوہ اور آئیڈیل بنانے والی جماعت یہ گروہ وہ ہے لا يضرهم من خزلهم ساری دنیا ان کی مخالفت کرے تو پھر بھی ان کو پروانی ہوگی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے لوگ حتی یأتیہم امر اللہ وہم على ذالک اسی حق پہ وہ قائم ہوں گے اور اللہ کا فیصلہ آ جائے گا وہ فیصلہ کیا ہے وہ اس دنیا سے روانہ ہو جائیں گے لیکن زندگی کی آخری رمک تک وہی خصوصیت باقی رہے گی جس خصوصیت کی بدولت صحابے کرام کو اللہ نے عزت سے نوازا اللہ نے معرفت سے نوازا اور مقام و مرتبے سے نوازا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں